اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو این ادر ویلوگ اور آج میں آپ کو کہاں لے کے جا رہی ہوں اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو ہی آپ کو پتا چلے گا اور میں آپ کو تقریبا ساتھ سے آٹھ کلومیٹر دور ایرپورٹ روڈ جو کوئٹا شہر کا ہے اسے دور لے کے آئی ہوں اور وہ لے کے آئی ہوں جی میں ایک فارم ہاؤس میں جنگی میں پہلی دفعہ میں بھی ایک فارم ہاؤس دیکھ رہی ہوں تو اس لیے میں آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے آئی ہوں اور یہ فارم ہاؤس میں کیا کچھ ہوتا ہے فارم ہاؤس ہوتا کیسے ہی وہ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور یہ کیسے بنا ہوا ہوتا ہے تو اوورال آج میں بات کریں گے جو فارم ہاؤس کے گیر پہ انٹرویویں تو یہاں پہ لکھا ہوا تھا کچھ یہ بھی رولز تھے اس فارم ہاؤس کے وہ لکھے ہوئے تھے تو جیسے ہم انٹرویویں تو کچھے اب مٹی کے بنی چیزیں تھیں اور اب آبادی بھی تھی اور آپ کو جو درخت نظر آ رہے ہیں ویران ویران سے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئٹا میں کافی حد تک تھنڈ آ چکی ہے خزا کا موسم جا چکا ہے اور سورج جو ہے وہ اس ٹیم مٹ پوزیشن پہ دوبنے والا ہے لیکن دوبا نہیں ہے تو اوورال میں بھی ایکسپلور کروں گے آپ کے ساتھ ہی تو اوورال اس پہ بات کریں گے اگر آپ کے شہر میں یا آپ نے زنکی میں کوئی بھی فارم ہاؤس کہیں کبھی دیکھا ہے تو ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور میں نے کیا کرنا ہے وہ ساتھ موجود ہے اس ٹیم عبد الموید اور آزان آزان کدر آئے آپ کدر کیا کرنے آئے ہو چلے جی آگے چلتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں اور اوورال بات کرتے ہیں اب جی ہم اندر کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ بچوں کے لئے جھولے لگے ہوئے تھے لیکن تھنڈ تھے تو بچے یہاں پہ ٹیک نہیں ہو رہے تھے اور یہ پتے جب خزار چلی گئی ہیں پتے یلو ہو گئے ہیں ڈرائی ہو گئے ہیں اور ان پتوں پہ چلنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے اپنا ہی ایک سکون ہے ہر موسم کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اب جی میں آپ کو اپنی وادی کوئٹا وادی میں لے آئی ہوں اسے وادی اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ کوئٹا جو ہے پہاڑوں کے درمیان میں ہیں اور یہ جو ان کا ٹیور ہے اس میں تقریباً چھے سے ساتھ ٹیورز ہیں پہاڑوں کے قریب ترین علاقہ ہے اتنا دور اتنا بڑی زمین تھی کہ جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے وہاں تک یہ زمین پھیلی بھی ہے اور مختلف پھلوں سے بھری بھی تھی یہ زمین لیکن اب جو ٹرائر ہو گیا موسم اور یہاں پہ جو بچے فریش پانی لے رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت اور پیارے مناظر ہیں اور میرے بتیجے تو خوب انجوائے کر رہے ہیں جیسے جیل سے اٹھ کے آئے ہوں تو اور ابھی جو ہے وہ درخت غیرہ سوک چکے ہیں جب یہ درختوں میں پھر لگتے ہوں گے تو وہ کتنا خوبصورت منظر پیش کرتے ہوں گے ابھی بھی خوبصورت منظر ہے زہرہ ہر چیز کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کتنی مٹی اڑا رہے ہیں یہ دیکھیں مٹو مٹی ہو گئے کیونکہ یہ ایسے جگہوں پر بہت کم آتے ہیں اور شہر میں تیسے جگہیں نہیں ملتی تو آگے جاتے ہیں آگے دکھاتی ہوں کی کیا ہے تو آگے چلتے ہیں ایک اور ٹیول کا پانی ہے یہاں پہ اور ہم وہاں سے آئے ہیں وہ درختوں کی پیچھے سے آئے ہیں اور پہاڑ کا منظر آپ دیکھ سیتے ہیں کتنا حسین ہے اللہ نے ہر چیز کو حسین مانا ہے تو یہ پانی آپ دیکھ سیتے ہیں شفاف پانی ہے لیکن میرے بتیجے اس انتظار میں ہیں کہ ہم اس پر پانی کو ہاتھ لگائیں یا پاؤں وغیرہ تو پانی بہت تھنڈا ہے یہ نہ ہو کہ ان کو تھند لگے کوئی مچھلیاں نہیں ہے یہاں پہ کیونکہ یہ ٹیول کا پانی ہے ہاں جی ٹیول کا پانی ہے یہ ہوئی لیکن مرگے کی آواز کیا لی مرگے کی مرگے کی تنہی مشکل سے چلا جا رہا ہے لیکن فارم ہاؤس میں مقصد یہ ہی ہوتا ہے تو جی اور اپنے میں جاتا ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی فارم ہاؤس ہے تو وہ کیسا دکھتا ہے اور آپ کو دلستان کا یہ فارم ہاؤس کیسا دکھ رہا ہے اور یہاں پہ یہ گھر بھی ہیں جو ان زمینوں کے دیکھ بال کرتے ہیں تقریباً پندرہ گھر ایسے ہیں جو یہاں پہ ہیں اور یہ لوگ زمینوں کی اور درختوں کی اور ڈیفرنٹ چیزوں کی دیکھ بال کرتے ہیں اور وہ لوگ ہمارے انتظار میں ہیں کہ ہم آپ کو آگے لے کے جائے چلیں جی آگے چلتے ہیں مزید جانتے ہیں وہ اتنے سب لال مرچوں کو ہاتھ لگا لیے آزان نہیں آرام سے ہاتھ لگاؤ کہ یہ آنکھوں میں لگ جائے گی مرچے اور یہاں پہ لال مرچی بھی ہیں جو اگائی جاتی ہیں گھر نہیں جانا اس کو گھر نہیں جانا اس کو چل آجو آجو دہر ہو رہی ہے چل چل بھاگو یہ ایک اور ٹیول کی طرف میں آپ کو لے کے آگئی ہوں جہاں سے میں نے آپ کو پانی دکھایا تھا جاتے ہوئے تو وہ بھی ہے اور حسین سورج حسین نازر اور سب سے اچھی بات ہے کہ بچیں جوائے کر رہے زیادہ اوپر نیچے ہیں جگیا اثر کا ٹائم ہوئی ہے چکا ہے آزان نہیں ہو رہی ہے اور سورج جو ہے وہ روبنے والا ہے وہ روب ہونے والا ہے آپ کو لے کے آئی ہوں یہاں پہ فارم آف پہ ایک مسجد ہے اور یہاں پہ مسجد بھی قائم کی گئی ہے اور ابھی آزان کا ٹائم ہے تو ابھی تھوڑ دیر میں بندے بھی آجیں گے نماز پڑھنے کے لئے اور یہ تقریباً ایک سب چتر اکر بھی مشتمل ہے اور بلکل مٹی سے قریب تر فارم ہاؤز ہے یعنی کہ جو مٹی ہماری ہے اس سے قریب تر ہے یہ اتنی بڑی ایکر زمین پہ اگر چاہتے تو پکی مسجد تھی بن سکتی تھی لیکن فارم ہاؤز ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قدرت کی چیزوں کے قریب رہنا تو یہ مٹی سے بنیوی ہر چیز ہے اگر تک گھر بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جی اس فارم ہاؤز میں کیا کیا ہیں اور چلے اب دل میں جلدیل جاگے نکلو میں جی میں بنا رہی ہوں نا آپ کے لئے آپ صرف میما کو دیتی ہوں کیمرا اب دل موید کو بھی شوک ہو رہا جی بلوگنگ کرنے کا اور میں کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کے لئے بہت اچھے شورٹس بنا سکو ایک ایک موبائل ہے اگر میں نے اس کو دے دیا تو پھر میں آپ کے لئے جا بنا ہوں گی موسیقی 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 وہ گھوڑے بھی ہیں اب دل میں تمہارے لئے اتغول کی ازان کا اتغول میں خود ہمارے کوئی نام رکھا جاتا ہے اور اب میرا جب باتیجہ ازان ہے اس کا نام ہم نے ارتغول رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ارتغول کے ڈراما دیکھتا ہوں اسے تاہر لڑنے کی بوشش بھی کرتا ہے یہ جی ماسوم بچے بلچستان کی بچے ہائی یہاں پہ کتے بہت زیادہ ہیں ازان آگے چلا گیا ہے میری نظر ہے ازان پہ بھی ابھی ہم اندر جائیں گے دیکھتے ہیں یہاں پہ کون کون سے اندھوں نے جو جانور رکھیں اور کیسے رکھیں یہ جی گھوڑے یہ اراما ارتغول یہ ارتغول کی گھوڑے ہیں ابو ازان پہتے ہیں ارتغول کی گھوڑے ہیں یہ گھوڑے ہیں یہ گھوڑے ہیں یہ کون سے اندھوں گھوڑے ہیں س leyend یہ بھی نہیں ہے تو ہے یہ کون جوڑے ہیں پہتوں سے کی غوڑوںuit میں نے کرنا نہیں ہاں اس میں نہیں ہوتا ہے میں ہوتا ہے انتہائی пригsmith ہوتا ہے ہوتا ہے ارتقول ارتقول نہیں ہوتا ایتر اجوم بکریان بھی ہی ہے وہ شتر مرگ ہے شتر مرگ میں ہے شتر مرگ پیر مرگ زیادہ ایک ہی ہے ایک ہی ہے آپ لوگ کے پاس در اندر دیکھتے ہیں جی کیا کیا ہے اس میں نسلے ہوتے ہیں واؤ ماشاءاللہ اونٹ بھی ہیں یہاں پہ یہ چھوٹی سی ڈیری ہے آپ کی یہ یہاں ہی ہے اس میں کونس نسلے ہی ہے آپ کے پاس تو یہ آپ سیل کرتے ہیں ان کا دودھ سیل کرتے ہیں گھر کے لئے ماشاءاللہ سے دودھ سارے گھر کے لئے تو ان کی اخراک وغیرہ کا خیال جو ہے وہ اے بشیرہ یہ بندہ اس کا خیال اکھتے ہیں اچھا یہ سارے والائٹی ہیں یہ وہاں سے اپنے منگوائی ایکسپیشل اسٹریلین بھی ہے اسٹریلین کونس اسٹریلین ہے یہ والا اسٹریلین گائیں ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور انہوں نے یہ سر اپنی سیملی کے لئے رکھے ہیں یعنی کہ سیل نہیں کرتے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے اب دیکھو میں چھوٹے چھوٹے بچے واو یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور یہاں پہ اچھے اونٹ بھی ہیں یہ اونٹ یہ کیا مارنے کے لئے کر رہے ہیں یہی مستیہ آم آ علیہ نہیں یہ کھوٹے چھوٹے بچے یہ کھوٹے بچے جیسے یہ دیکھو یہ مستی کر رہا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو فریش دودھ نکلنے کے لئے دودھ چوائی کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہ جی جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے چالیس کے قریب جو ہیں وہ گائیں ہیں اور یہ ساری جو ہیں یہ فی میل ہیں اور جو میل ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں تو یہ ان کو زبا کر کے ان کی جو نیاز کر دیتے ہیں تو جو فی میل ہوتی ہیں وہ ان کو رکھ لیتے ہیں اور ان کے جو دودھ ہیں وہ اپنے بچوں کے لئے اپنی فیملی کے لگتے ہیں تو یہ جی چوائی کا ٹائم ہے دن میں کتی دفعہ ہوتی دو دفعہ صبح اور شام اور یہ بچے بھی ہیں یہ فریش سیرین کا اکاو کا یہ چوائی کا ٹائم ہے اچھے چوائی کا ٹائم ہے لیکن بجدی نہ ہونے کے لئے سے آپ لوگ اس کو ٹائم ہے بہت بغیرہا ہوں بسم اللہ بسم اللہ اپنی جس میں دودھ نہیں وہ دیکھو بندہ جو دودھ نکال رہا تھا گائیں کا وہ مشین کے لئے ہستا نکلتا ہے اسے لگا دیتے ہیں اسے لگا لیتے ہیں اسے لگا لیتے ہیں اور پھر یہ مشین جاتے ہیں اور پھر وہ مشین دودھ نکالتی رہتی ہے یہ ایک مشینی طریقہ ہے وہ دیسی طریقہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بکریاں وغیرہ بھی ہیں اور یہ اللہ کہا ہے اللہ وہ تین دن کا ہے واو یہ آپ لوگ قربانی کے لئے تیار کرتے ہیں نہیں اس کا بھی دودھ گھر کے لئے یہ بسمچوں کے لئے اچھا اچھا یہ اس کا کس کا شوشوک ہے بکویوں کا اور اس کا آپ کے اچھا 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 یہ کتے دن کا ہے یہ تین دن کا ہے یہ دکھر جان آپ کے لئے یہ آیا ہے پکڑوں نہیں مارتے چھوٹے چھتے اچھا وہاں وہاں بکڑ دودھ بائیس اب بڑے ہو یہ آپ کی تر رہا ہے نا واو واو یہ فیملی کے جگہ بنا رہے ہیں بیٹھنے کے لئے جو فیملی باہر سے آتی ہے جو آپ لوگیں وزیٹ کرتی ہے زیادہ لوگ کہاں سے آتے ہیں کھراچی سے اسلامبہ سے اور سے آپ کی فیملی میں سے آتے ہیں اچھا یہ لوگ کی بڑا تھی تو آپ لوگ کی طرف سٹیک کرتے ہیں یا کہیں اور یہاں سے گھومنے آتے ہیں گھومنے آتے ہیں اچھا یہ کہاں اس میں تمارٹ وغیر رکھے ہیں میں کیا رکھیں اسے گرین ہاؤس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تیلر گرین ہاؤس نہیں کرتے ہیں جہاں پر پلانٹس کو سیف کیا جاتا ہے جہاں پر پلانٹس سیف کیا جاتے ہیں اس سے کہتے ہیں کتے بھی بہت زیادہ ہے یہ لیکن ان کے پالتو کتے ہیں اس لئے ہمیں ایک آٹ نہیں رہے کیونکہ ان کے مالک جو ہمارے ساتھ ہے اور یہ دیکھیں عبدالمایت کہاں کہاں سے جھانک رہے ہیں جہاں جہاں اس کا دل کر رہے ہیں عبدالمایت اور جو جو کچھ عبدالمایت کرے گا وہ ازان تو کرے گا ہی کرے گا یہاں پہ بھی نہیں ہے نا وہ کہہ رہے آگے ہیں یہاں پندرہ گھر ہے یہاں پہ رہتے ہیں اور ان کی فیملیز میمبرز رہتے ہیں یہ کیا ہے تمہارٹر ہے یہاں پہ اچھا جی تمہارٹروں کا گرین ہاؤز ہے اچھا جی سامس مرچے اور تمہارٹر ہے اندر نہیں جانا اندر نہیں جانا اچھا بھی پانی کی کنیکشن ہے جس ہر پانی کی کنیکشن ہے اور ادر چوہ بھی دھنیا لگا ہے ادر؟ وہاں پہ دھنیا لگا ہے دھنیا لگا ہے اچھا بھی پچی ستیس دن میں ڈیا لگا ہے بے پچی ستیس دن میں اچھا تمہارٹر ہے دھنیا ہے اور سامس مرچ ہے ساف پانی کی سبزی ساف پانی کی سبزی ساف پانی کی سبزی بہت کم ہے یہاں پہ نہیں یہ آپ اپنے گھروں کے لیے کی جاتے ہیں یہ گھر کے لیے اور یہ لوگ دوسری سبزیں نہیں کھا سکتے کیونکہ ان کو عادت ہوگئی ہے ساف پانی کی زبزیں کھانے کے ہم جیسے جلوگیں جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں چلی جبار نکلتے ہیں اور اب کافی دیر ہو چکی ہے کہ آنے تقریباً ٹائم ہو چکا ہے ساڑھے چار سے اوپر اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اب تک کہ جو بینے پروشورٹس دکھائیں اور چیزیں دکھائیں یہ فارم ہاؤس کی وہ کیسے رگ دیئے ہیں مجھے کمنٹ سرور کیجئے گا اور ابھی ہمارے کیا جلتے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہوں اس ٹائم جی ہمارے لئے بن رہی ہے چائے وہ بھی لکڑی کے اوپر وہ بھی فریش دودھ کی جی کافی تھک چکے تھے بچے بھی تو ابھی ہم نے خالص دودھ کی چائے خالص دودھ جو ابھی میں نے آپ کو دکھائے تھا سٹیلین گائیں کا وہ ہے اور ان پیالوں میں ہمیں پیش کیا جائے گا وہ بھی چلتے ہیں ٹائم دیتے ہیں چائے بچے چوزے کی چوزے اس کے نہیں پکڑنا نہیں پکڑنا نہیں اب تمہیں مارے گئے یہ ترکی مرگی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو مرگ ترکی مرگ ترکی مرگ ترکی ترکی وہ دیکھو اس کی دوم کڑی ہوگی اس کی دوم کڑی ہوگی اس کی دوم کڑی ہوگی باہر نکلیں دوبارہ کے ان کی جو دھمبو کا ریور ہے نا وہ آیا ہے یہ جی دھمبو کا ریور آزال یہ ہے یہ ریور ہے ان کا اور یہ قربانی کے لیے تیار کر رہے ہیں نیکسٹ بغیرہ کھا کے آئی ہیں ہاں نا اور شام کے لیے ہم جو یہ ریور واپس آ جاتا ہے صبح صبح چلا جاتا ہے اور اسی ایریا میں لیتا ہے باہر سے ہم نے کچھ اور انجوائمنٹ کر لی اس کے بعد جی چائے ہماری ریڈی ہو گئی تھی اور اب اعزان جو اندر آ گیا تھا کافی کھیل کھوٹ کے اور اب ہمیں اعزان کہتے ہیں بیٹ جاؤ اور چائے پیو تو ہم نے اس پیالوں میں چائے پی تھی یہ سٹیل کے بنے ہوئے پیالے تھے اور اس نے گرم گرم چائے بھی اسٹیل کے پیالوں میں گرم نہیں لگ دی لیکن آپ پینے میں گرم تھی اور آپ یقین کریں اتنی کیوئی ہیوی یہ چائے تھی اتنا کوئی مزہ آیا اس کو پی کے گئے نہیں کہ آپ کی بھوک جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی اور بہت سوہ پانچ ہو رہے ہیں اور یہ شام بہت ہو چکی ہے اور وہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہو سورج ٹوپنے ہی والا ہے اور یہاں پہ جو لکڑیاں رکھی گئی ہیں کٹائی کر کے انہی کو استعمال کر کے ایز اندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور ابھی جو ہم نے چائے پی ہے لکڑیوں کی اوپر تو وہ یہی لکڑیاں تھی اور جون جلائز میں کوشش کروں گی میں آپ کو یہاں پہ دوبارہ لے کے آؤں اور یہاں پہ جو ہے یہ درخت بڑھے ہوتے ہیں جس میں کچھ درخت ہے وہ سیپ کی ہوتے ہیں اور کچھ خربانی کی ہوتے ہیں چیری کے بھی ہوتے ہیں اور وہ یہ جو درخت کے جو پھل ہوتے ہیں وہ یہ سیل کرتے ہیں اور نہ ہی یہ جانور سیل کرتے ہیں نہ ہی جو جانوروں کو ہوتا وہ سیل کرتے ہیں وہ ان کی فیملی کا ہی حصہ ہوتے ہیں اور یہ جو قوم ہے جن کا یہ باغ ہے یا جن کا یہ فارم ہاؤز ہے وہ بریج قوم ہے بلوچتان کی وہ ہیں اور ان کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ ایک سو چتر اور جب میں یہ چائب میں نے پی ہے لکڑیوں کے اندھن میں تو مجھے اپنی نانی یاد آگی اور وہاں پہ جب ہم جاتے تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے جتنے ابو عبدال مہد اور ازان ہیں تو ہماری جو ندانی تھی وہ لکڑیوں کے پرچائب راتی تھی بنجاب میں جو ایک ایس وہ دوئر سے آئی تھی کچھ باتیں اور کچھ چیزیں آپ کو اپنے بچمند کی بہت شدہ سے یاد دلاتی ہیں تو آپ کو بھی کوئی ایسی چیز یاد آتی ہے تو ضرور بتائیے گا مجھے کمنٹس کے اور مجھے انسٹرگرام پہ ضرور فالو کی جائے گا ازان آجو درختوں پہ نہیں چڑھو آجو شام ہو گئی ہے دیر ہو رہی ہے گھر جانا ہے چلدی 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 ادھر ازان جلدی آو وہ دیکھو کہاں پہنچی ہم کہاں گھڑے ہیں چلو 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 بھاگو بھاگو یہاں پہ شلجم لگے ہوئے ہیں اور یہ سلام جو بھاگ ہے وہ شلجم کا ہے اور وہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں قریب جا کے دیکھو چکندر ہے شلجم ہے شلجم یہ چکندر ہے اور یہاں پہ چکندر کے باگ ہے ساتھ ہی شلجم کے باگ تھے اور یہ سردیوں کا اور یہ دیکھے تھوڑے سے میں نے سبس مرچے جو ہے وہ ان کی اٹھا لی ہے اور ہم نے جو ہے تھوڑے سے شلجم اور چکندر اٹھائیں شلجم اور تازہ سبزی آج میں بناوں گی اور اسٹرگرام پہ شیئر کروں گی تو ضرور دیکھے گا اور آج ہم بنائیں گے تازہ سبزی سورج جی ڈوب چکا تھا تقریباً مغرب کا ٹائم تھا اور اب جی تھنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے لگی تھی اور اوورال مجھے تو بہت اچھا لگا کیونکہ ہم نے ایک تو قدرتی قریب رہے ہم بہت کم قدرتی قریب رہتے ہیں اس لئے تو ہم بیمار بھی ہوتے ہیں بہت سے مسائل کا سامنا بھی رہتا ہے دوسرا ہم نے لکڑی پہ بنیوی خالص دودھ کی ہم نے چائے پی جو کافی ہی مزے دار تھی اور کافی توانہ ہمیں کر دیا تھا اور اوورال میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا ہوتا ہے ایک فارم ہاؤس میں میرا اسپریئنس تو بہت اچھا رہا کہ کوئٹا میں بھی ایسی جگہیں ہیں اور کوئٹا بھی ایک خوبصورت علاقہ ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہیں تو یہ فارم ہاؤس تو مجھے بہت ہی اچھا لگا اور آپ کا ایکسپریئنس میرے ساتھ کیسا رہا اور کیسا آپ کو مزہ آیا کی نہیں آیا آپ نے مجھے کمنٹ دیکھے بتانا ہے اس ویڈیو کا مقصد یہ بھی تھا کہ میں اپنے کوئٹا اپنے بلوچستان کی خوبصورتی دنیا تک مجھا ہوں کہ یہاں پہ پر امن پر دلکش مناظر بھی ہیں سیٹا گام صدرہ کوئٹا بھی مجھے فالو کریں نیکس ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ